اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں؟ آج کا جو یہ وی لاغ ہے اس کا مقصد ہرگز آپ کو یہ ریسٹوران دکھانا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد آپ کو لائف میں جو ہماری یقسیائی نیت ہے یا جو لائف جو سٹریس ہے اس کو کم کرنے کی ٹپس بتانے ہیں اس وقت میں پشاور جا رہا تھا راستے میں ایک ریسٹوران آتا ہے حجیزائی کی مقام پر ہم نے کہا چلے در کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور تھوڑا ویورز کے ساتھ یہ ویو بھی شیئر کر لیتے ہیں تو ویو شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو لائف کے بارے میں ہم کچھ نئے نئے آئیڈیاز دے سکیں ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انگریزی کا ایک قویٹیشن ہے اگر آپ نے زندگی میں چینج لینا ہے تو واقعی آپ کو چینج لیجئے گا تو یہ میں دریا کے کنارے پچھلے تقریباً آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوں اپنے آرڈر کے انتظار میں بارش زیادہ تھیز ہوگی تو میں نے زیادہ سائٹ کر لیا انہیہاو مقصد یہ ہے اگر آپ لائف سے تنگ آ گئے ہیں سٹریس میں ہیں تو اپنے فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا چینج لیجئے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ ویسٹ اور ہل سٹیشنز میں جائیں آپ کے آس پاس بسورت پوائنٹس پارکس دریا ہوں گے آپ ضرور انجائے کریں اور ہم اپنے دعاوں میں یاد رکھا کریں بلکہ ہماری جو یہ ڈسکشن ہے یہ آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ کے کومنٹس ضرور آنے چاہیے کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو فیڈبیک ملے تو ہمارے فیڈبیک یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کومنٹس آئیں جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ اپنے حیثیت کے مطابقی چینج لیجئے گا اور آپ کو سکون ہو جائیں گے کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے اس کو انجائے کریں اس کو برپور گزاریں اللہ اور اس کے نبی کی طریقوں پر میں ہرگز آپ کو انیک ہوں گا کہ آپ کو نشو کی طرف کیا میوزک کی طرف کیا اس چیزوں میں جائیں جس میں اللہ کے حکم ٹھوٹتے ہیں آپ اپنے لیمٹس میں انجائے کریں فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور ہم آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں گے آپ کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں ہمارا یوٹیوب کا جو پیج ہے جواب خانتنگ اس کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پر سادہ جوان اور ہمیں بتائیں کہ اس طرح باقی ویلوگز بناتے رہیں تاکہ آپ کچھ موٹیویشن ملے لائف کے بارے میں ہرگز ہرگز فوڈ پوائنٹ بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ادھر آئیں آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں ہمارد گر پہنچ شکریہ شکریہ تفاہ سکتے ہیں